میں انہیں بری و ذمہ اس لیے نہیں سمجھتا ہے کہ جب آپ انظامی سٹرکچر دیکھتے ہیں نا تو کمیشنر برائے راست تو ذمہ دار نہیں ہوتا لیکن ڈیپٹی کمیشنر جو اس کے نیچے کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کے احکامات کے بھی پابند ہوتے ہیں ہدایات کے بھی پابند ہوتے ہیں اب تو میرا خیال ہے اس میں ڈیپٹی کمیشنر سے پوچھنا چاہیے اس وقت ایک سیٹ اپ تو چل رہا ہے نا ایک شخص نے آپ کا سارا تلپٹ کر کے رکھ دیا ہے کہ جی اتنی بڑی داندلی ہو گئی اور میرے پاس جو رزلٹ ہے میں اس پنڈی ڈیوین سارے کو دیکھ رہا ہوں مثلا ہمارے یاز امیر صاحب جو ہیں وہ ایک لاکھ دو ہزار بوٹ لے کے ہارے ہیں ان کے مقابلے پر جیتنے والے جو تاہر اقبال صاحب ہیں وہ ایک لاکھ پندرہ ہزار بوٹ لے کے جیتے ہیں دو ہزار اٹھارہ میں یہی تاہر اقبال صاحب ایک لاکھ تیس ہزار بوٹ لے کے ہارے تھے تو اسی طرح میرے پاس باقی بھی یہ صداقت عباسی صاحب غلام صنبر خان شیخ رشید ان میں کوئی زیادہ اطلاع مارجن نہیں ہے اصل میں ہمارے ہاں ایک مسئلہ بن گیا ہے کہ جب کوئی بندہ ریٹائرمنٹ کے قریب آتا ہے جا کسی کے مفادات پہ زد پہنچتی ہے جیسے کال ہم یہاں ویولا کر رہے تھے جناب مولانا فضل رحمان صاحب کا آج ہم کمیشنر صاحب کا کر رہے ہیں کل آنے والے میں ایک نیا ایشو آ جائے گا اس کا مطلب کہ پاکستان کے انتخابات میں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی سطح پہ ایک کنفیون ہے اور جسے دور کرنے کی ضرورت تھی وہ کوئی دور نہیں کر پا رہا اور بات جائے کہ ماضی کے اندر بھی انتخابات میں بہت سارے تحفظات ہوتے تھے اس پر ماننے پہ نہیں ہوتے تھے کچھ پارٹیز جو ہے وہ اس کے حق میں جا رہا ہوتا تھا سب کچھ وہ ہموشی اختیار کر لیتی تھی مات ہوتے تھے اور اس دفعہ تو سب سے زیادہ دعوے کیے گئے تھے کہ جی انتخابات آزادہ نہ ہوں گے شفاف ہوں گے اور پھر الیکشن کمیشنر نے کہا کہ نو فروری کو دو بجے تک سارے ریزلٹس آ جائیں گے پہلے ہم آٹی ایس کر رونا ہمارا جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس میں ویسے کمیشنر اثر انداز ہو سکتے ہیں انتخابی نتائج کے جب آپ نے اثر انداز ہونا ہوتا ہے ہم تو یہ انتخابات دیکھتے آئے ہیں آپ کس کس کا پوچھتے ہیں میں آپ کو دو زار دو سے بتاتا ہوں میاں عظر صاحب تھے تو مجھے بتایا گیا کہ جناب ہم اتنے بڑے بندے کو ہرائیں گے کہ پتہ بھی نہیں چلے گا اور یہ ہوا کہ سب سے پہلا ریزلٹ پی ٹی وی پہ آ رہا تھا کہ میاں عظر صاحب الیکشنل نوز کر گئے ان کی گنتی بھی شروع نہیں ہوئی تھی لیکن اس طفعہ جو کچھ ہو رہا ہے نا میں نے کل بھی کہا تھا کہ پیر پگاڑا جیسا آدمی مجھے تیس پینتیس چالی سال ہو گئے جنرلیزم میں بڑے پیر صاحب سے بھی ہماری اچھی کہ بات یہ کہ اگر وہ سڑکوں پہ آ رہے ہیں پیر صاحب کے اسٹیبلشمنٹ سے بہت اچھے روابط رہے ہیں اگر وہ پارٹیز بھی جو ساری زندگی اسلام آباد پنڈی سے اچھے تعلقات کی عامل تھی وہ بھی ریزرویشن شو کر رہی ہے تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سطح پہ کوئی گڑھ بڑھ ضرور موجود ہے اور جسے اس سے گڑھ بڑھ کو دور کرنا ہے اب کمیشنر صاحب کے بیان پہ مضوع آپ چیف جسٹس صاحب کو بھی انوالف کر رہے ہیں وہ چیف جسٹس جس نے پاکستان کے اندر انتخابات کو یقینی بنایا میں آپ کو ذاتی معلومات کی بنیادت میں بلاتا ہوں کہ لوگ ہمارے سے بڑے ذمہ دار لوگ شرطیں لگا رہے تھے کہ الیکشن نہیں ہوں گے وہ شخصہ جس نے کہا تھا کہ پتھر پر لکیر ہے اور انتخابات کروا کے دکھا دیئے اور پاکستان کے ریاستی اداروں نے بھی ممکن کر رہا ہے سلمان غریص صاحب ایسے پہلے بہت سے لوگ یہ پوچھتے تھے کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے اور اب سب یہ پوچھتے ہیں کہ جیتا کون ہے یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے ڈوک صاحب بہت سنجیدہ الزامات ہیں جو آج کمیشنر راولپنڈی کی طرف سے لگائے گئے ہیں جو سی ایم پنجاب ہیں انہوں نے تو نوٹس لیا اور تحقیقات کی بات کی ہے لیکن اصل ذمہ داری کس کی بنتی ہے اس میں دیکھیں اصل ذمہ داری تو الیکشن کمیشن کی ہوتی ہے اور جو کیر ٹیکر گورنمنٹس ہوتی ہیں ان کے انتظامی ذمہ داریاں ہوتی ہیں الیکشن پروسس کو چلانا ووٹنگ ڈے کا انتظام انسرام دیکھنا پاکی اس قسم کے چارجز میں تو کیر ٹیکر کا کوئی رول نہیں ہوتا وہ الیکشن کمیشن کا جو رول ہوتا ہے دیکھیں آپ نے ابھی سوال کیا تھا کہ جی کیا کوئی کمیشنر کا کوئی رول بنتا ہے دیکھیں ہمارے اگر تاریخ پڑھیں گے نا الیکشنز کی تو ہمارے الیکشنز پہ ایسے ایسے اناسے بھی اثر انداز ہوتے ہیں جس کا کوئی رشتہ ہی نہیں آپ اسٹیبلش کر سکتے فارمل کوئی رشتہ نہیں ہوتا کوئی تعلق نہیں ہوتا پروسس سے تب بھی وہ انفلینس کر لیتے ہیں تو یہ بات تو آپ چھوڑ دینا پاکی جو کمیشنر صاحب نے جو باتیں کہیں ہیں ٹھیک ہے اس پہ بڑی ایکسپلینیشنز آ رہی ہیں اور یہی ثابت کرنے ہی کچھ کی جاری ہے کہ وہ بندہ کوئی پیچ ہے